اسلام علیکم دوستو کیا عالی امید ہے سب خیلے سے ہوں گے آئل پہ آج سب سے پہلے بات کریں گے پھر گولڈ کی بات کرتے ہیں اچھا آئل بے ترتیب گر رہے اس کا پریویس سٹرکچر جو ہے وہ جو بریک ہونے کے مارکٹ بائے جا سکتی ہے وہ یہ لیول بنتا ہے ٹھیک ہے کرنٹ سیچوشن میں اگر کوڑ ڈپ لگا آتا ہے مارکٹ ٹھیک ہے اگر کوڑ ڈپ لگا جاتی ہے آئل مارکٹ تو اس کے بعد لازمی بات ہے مارکٹ کا لیول تھوڑا نیچے آ جائے گا ادھر آ سکتا ہے مگر ابھی کرنٹ سیچوشن میں یہی ہے ٹھیک ہے تو میں اسی کی بات کروں گا اور اسی پہ آج کا ٹریڈ سٹپ دوں گا اچھا یہ آئل جو ہے تھوڑا رسکی ٹریڈ رہے گی رسکی تو نہیں ہوگی مگر یہ ہے ایک تھوڑی ایسل والی بڑے ایسل والی رہے گی کیونکہ اس کا سٹرکچر بہت دور پڑا ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں اب میں نے جہاں لیول لگایا اسے کتنی کینڈل سے نیچے بنی ہوئی ہیں ٹھیک ہے مارکٹ بیچ میں پول بیک نہیں لیا ہوگا ٹھیک ہے جیسے کہ پول بیک کا مطلب کہ مارکٹ اگر ایسے کر کے آتی نا پھر سٹرکچر جہاں ہوتا پھر ایسے کر کے تھی ایسے اب ایسا نہیں ہوا بلکہ ایک ہی موو آیا ہے ٹھیک ہے اس وجہ سے تھوڑا ایسل جو ہے وہ بڑا آ رہا ہے ابھی کرنٹ سیچویشن میں بات کروں گا کہ مارکٹ کا اگر کوئی ایم پندرہ کی کینڈل ہا ٹھیک ہے اگر پندرہ منٹ کی کینڈل سکسٹی نائن پوائنٹ چالیس اس کی اوپر کلوز ہو جاتی ہے پندرہ منٹ کی کینڈل اس کی اوپر کلوز ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو آپ نے کر لینی ہے بائے صحیح ہے آپ نے بائے کر لینی ہے ٹھیک ہے یا پھر آپ نے کیا کرنا ہے میڈ سے بائے کر لینی ہے ملو سکسٹی ایٹ پوائنٹ ففٹی سے بائے کر لینے اگر آپ کو لگے کہ یہ بہت مطلب رسکی ہو سکتا ہے کیونکہ لازمت ابھی کرنٹ لو میں رہے اندار سکسٹی سیون کا لگا ہوئے اگر آپ سمجھتے ہیں یہ لازم بات ہے یہ میں جو ٹریڈ دے رہا ہوں یہ بڑے اکاؤنٹس کے لیے دے رہا ہوں جو ہزار دو ہزار ڈالر والے ہیں اس سے چھوٹے والوں کو میں یہ نہیں کہہ رہا آئل پر ٹریڈ لیں کیونکہ ایسل بڑا چھوٹا ہے ایسل ہوتاں میں چھوٹے والوں کو بھی کہتا ہے صحیح ہے تو اگر وہ سمجھتے ہیں یہ ایسل تھوڑا بہت زیادہ بیک ہو رہا ہے تو لازم بات ہے پھر وہ سکسٹی ایٹ پوائنٹ ففٹی سے کنل کلوز ہوت اور واپس آئے تو یہاں سے بائکہ لیں صحیح ہے میڈ سے بائکہ لیجئے گا صحیح ہے یہ ہو گیا ہے ہم کا انٹری پوائنٹ اور ایسل جو ہوگا وہ کرانٹ سیچوشن میں جو بھی لو لگے گا ابھی جو لگا ہوئے لو ٹھیک ہے وہ میں سامنے راکھ دیتا ہوں اور اسی کے مطابق ایسل بتاتا ہوں ویسے جو ہے وہ اگر کوئی اوٹ ڈپ لگتا ہے اگلے ایک گھنٹے کے اندر جو بھی تو وہ بندہ اس کے نیچے ایسل رکھے گا ابھی کرانٹ سیچوشن میں سکسٹی سیون پوائنٹ 36 کا لگا ہوا ہے تو آپ سمجھیں کہ سکسٹی سیون ہی ہے سال لگا ہے ٹھیک ہے کیوں کہ ایک ڈالر کا تو اس کا سپریڈ ہے تو آپ سکسٹی سیون پرینٹ ویسے ٹونٹی کا اصل بنتے دیکھنٹ ٹھیک ہے۔ جو لو لگا ہوا ہے اس کے اوپر یہ والا حصل بنتا ہے سکسٹی سیون پوائنٹ ٹھیک ہے ٹی پی ریشو جو رہے گی ٹی پی ریشو لازمت ہے ریسنٹ کوئی قریب ترین ہائی وہ یہی بنتا ہے سیمٹی ٹو اچھا فرس ٹی پی جو اس کا رہے گا وہ سیمٹی ٹو رہے گا پورا سیمٹی ٹو ٹھیک ہے پورا سیمٹی ٹو اس کا پہلا ٹی پی رہے گا یہ بات مائنڈ میں رکھے گا کیونکہ مارکٹ کا وہی ہائی ہے مارکٹ کا لور ٹائم ف بات ہے مارکٹ نے بلش کیا پتہ ہائی پہ ہائی لگا ہے ٹھیک ہے اور میں بھی یہ سیمٹی ٹو سے اوپر بھی آئے یہاں تک اوورال ٹارگٹ جو ہے وہ یہ ہے یہ چارٹ کو پر جو ہائی ہے سیمٹی فور پائنٹ فیسٹی ہونے رہا ہوں سیمٹی فور پائنٹ سکسٹی یہ والا جو ہے وہ اوورال ٹارگٹ رہے گا صحیح ہے تو اب جاتے ہیں ذرا گولڈ پہ اچھا اچھ ون صحیح ہے گولڈ کا جو میں نے آر ایڈی سیچوشن آپ کو بتائی تھی کہ مارکٹ میں جو ہے وہ بائنگ زون جو ہے وہ نیچے کا ہے ٹھیک ہے آپ یہاں سے بائنگ پکڑ سکتے ہیں یہ والا ایریہ اس کے بیچ بیچ بائنگ آپ کو مل سکتی ہے یہ آپ کا اس کے نیچے حسل ہے انیسو کتیس کا اور مارکٹ کا ہائی جو ہے وہی آپ کا ٹی پی ہے ٹھیک ہے آج کے دن کے لئے آپ نے اس میں بائنگ ہی فائنڈ کرنی ہے اور نیچے سے فائنڈ کرنی ہے اوپر سے نہیں ٹھیک ہے اوور بوٹ ایریہ میں کبھی بائن نہیں کرنا نیچے سے فائنڈ کرنی ہے ٹھیک ہے اس میں آپ کو بینیفٹ ہو سکتا ہے اوکے جی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ